دوستو آپ نے گلاب کا پودا تو دیکھا ہوگا آپ کو پسند بھی ہوگا اچھا بھی لگتا ہے اس کے پھول بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے فشبو بھی بڑی اچھے ہوتے ہیں ہم اس کو پھولوں کو پودا کہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ اس پر پھول سے زیادہ کانٹے لگے ہوتے ہیں ایک تو یہ پیغام کہ جہاں پھول لگتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے بھی اسی طرح مثال ہے انسانوں میں بھی کچھ پھول جیسی خوبصورت ہوتی ہیں اور کچھ کانٹوں جیسی ہوتی ہیں نہ جانے ہم کیوں پودے کو تو تھوڑے پھولوں کی وجہ سے اچھا سمجھتے ہیں اس کے کانٹوں کو درگوزر کر دیتے ہیں لیکن لوگوں کی اچھی خوبصورت کو بھول کر اچھی خوبیوں کو نظر انداز کر کے ان کی بری خوبیوں کو گوستے رہتے ہیں انہی پر نظر رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو اچھا ہی ہے اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں آپ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ ایک وقت میں دو چیزیں دیکھ سکتی ہیں اگر وہ اپنی خامیاں دیکھے تو اس کو دوسروں کو خامیاں نظر نہیں آتی اس کو ساری خامیاں اپنے اندر ہی نظر آتی ہیں اور اگر وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں تو اس کو اپنی خوبیاں نظر نہیں آتی اور اگر انسان ایسا کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی برا سمجھے لوگوں کو اچھا سمجھے اور جب بند اپنی برائیاں اور اپنی خامیاں دیکھتا ہے ان کی صلاح کر پاتا ہے جب بند اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتا تو ان کی صلاح نہیں کر پاتا وہ سمجھتا ہے کہ آئیم پرفیکٹ پرفیکٹ کون ہوتا ہے پرفیکٹ تو انبیاء کی ذات تھی انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں کمزوریوں ہوتی ہیں ہم دوسروں سے بڑی توقعات کرتے ہیں ہم دوسروں پر بڑے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں مگن بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں کبھی یہ بھی سوچائے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کبھی کسی کو کہہ دیا کریں کہ یار لوگوں سے جانے کہ میں کیسا ہوں شکر پڑھیں کہ وہ باتیں آپ تک نہیں پہنچتی جیسے آپ دوسروں کے بارے میں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں لوگ بھی آپ کے بارے میں ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہوں گے اور وہ آپ کو پتہ چال جائیں کہ تو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو سن کر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے سو کوشش کریں اچھا دیکھنے کی اچھا ڈھونٹنے کی اور اچھائی کو پرموٹ کرنے کی اپنی خامیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کیجئے جب اپنی اصلاح ہوتی ہے تو بندہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اچھا ہی تب لگتا ہے بندہ جب خود اصلاح کر لے آج کا پیغام کیا چلگا ضرور کمیٹس کیجئے گا اگر اچھا ہو تو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کمیٹس کر دیجئے اجازت دیجئے اصلاح اللہ کو اللہ حافظ